اسلام علیکم دوستو کریٹ پاکستان چینل میں کھل شامدید دوستو کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اسرائیل کی جانب سے جو آخری کریسٹن ہاسپیٹل تھا گزہ کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا اور تقریبا ہزار کے لگ بگ بتائی جاتی ہیں بچے پورے عورتیں سبھی لوگ جوان شہید کر دیئے گئے گئے گزہ کے اندر اور یہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا اب تک جتنے بھی واقعات ہوں ہی ہیں اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کی جانب سے ہی مضمت کی گئی ہے امریکن صدر کیا ہر کسی کی جانب سے ہی مضمت کی گئی ہے اس کی اور یہاں سے ہی اسرائیل نے پلٹا کھایا اور الزام ہماس کے اوپر لگا دیا کہ یہ ہماس کا میس فائر تھا ہم نے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا جبکہ ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں ایر سٹرائک نظر آ رہی ہے اسرائیل کی جانب سے جو کہ کی گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہاسپیٹل ہے تو اسے نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے تو یہ پوری دنیا میں جنگی قوانین کے خلاف ایک کام تھا جو کہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا اور پوری طرح ہم مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے انہیں شہید کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینی لوگوں کی اور باقی مسلمان ممالک ابھی باتوں کی حد تک کی بات کر رہی ہیں اگر کوئی تھوڑا سا ایکٹیو ہے تو وہ ایران نظر آتا ہے جس کے جو امبیسی ہے شام کے اندر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا رات کو کہ time is up تو ابھی تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں ابھی کوئی ایران کی جانب سے بھی وہ جو practical work ہے وہ نظر نہیں آرہا سوائے اس کے کہ حزباللہ کو اس نے ایکٹیو کیا ہوا ہے جبکہ باقی مسلم ممالک کا اگر ردی عمل دیکھا جائے تو سوائے ٹویٹس کے یا بیانات کے اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو حماس کو بھی اپنی طاقت کا اندازہ تو تھا کہ وہ کتنے طاقت بر ہیں اس کے باوجود انہیں اسرائیل کو چھیڑ دیا اور کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا فلسطین کے اندر لیکن اس بڑے پیمانے کے اندر جو جانی ہے وہ نہیں تھی جاری لیکن اب تو افسوسناک سیچویشن پیدا ہو چکی ہے ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے فلسطین کے اندر اور نسل کشی ان کی جاری کیا ہے تو یہاں مسلم ممالک اگر تھوڑی بہت بھی امداد کر دیں ان کی اور کچھ سخت ردی عمل دینا شروع کر دیں تو یقینن اسرائیل اس سے باز رہ سکتا ہے لیکن سبھی مسلم ممالک کو دیکھا جائے وہ کچھ نہیں کر پا رہے سوائی اس کے جو ایک میٹنگ تیہ تھی امریکن صدر کی مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ جس میں مصر شامل ہے اردن شامل ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے اور باقی ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ابھی تک اور اب تو یہاں تک خبر آ رہی ہے کہ ہم آس کی جانب سے یہ بھی قیدیا کیا ہے کہ ہم جو جتنے بھی قیدی ہیں اسرائیلی لوگ ہیں جنہیں پکر کر قیدی بنایا یہ ہے ہم انہیں بھی ریلیز کرنے کو تیار ہو جائیں گے اگر تو ایر سٹرائک بند کر دی جائے تو سارا تو مسئلہ یہی ہے کہ بھئی آپ نے پھر جنگ چھیڑی کیوں اگر چھیڑ دی ہے تو کم از کم یہ تو دیکھنا تھا کہ اسرائیل جو عام سیویلین فلسطینی ہے گزا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہم سایا کنٹیز ہیں اسلامی سپیشلی مصر ان کے جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ لوگوں کو مننے سے بچا لیا جائے اور نہ ہی باقی ممالک کی جانب سے جو کہ اتنی طاقتوں کم از کم رکھتی ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی دباؤ برہائیں یا یہ کہہ دیں کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں تو یقینن سیچویشن چیند ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ مزید کنٹیز اس جنگ میں جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک عالمی جنگ بن جائے گی اگر باقی ممالک اس میں حیصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں تو امریکن صدر چائنیز صدر اور رشیان صدر سارے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس جنگ کو روکنے کے لیے کیونکہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہاں یہاں چائنہ اور رشیہ کے تھوڑے سے مفادات بڑھ جاتی ہیں اگر تو اس کتے میں جنگ لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی میرے خیال سے امریکہ یہ گلتی نہیں کرے گا کیونکہ وہ تین تین جگہ اپنے جو فرنٹ ہے وہ اوپن نہیں کرنا چاہے گا تو یہ سی مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ وہ کچھ آگے نہیں بڑھ پا رہے اگر وہ آگے بڑھیں ایسے روکنے کی کوشش کریں تو شکیناً ریزلٹ پازیٹیو نکل سکتی ہیں اور پاکستان کا تو آپ دیکھیں کہ مکمل خموشی ہے پاکستان کی طرف سے کیونکہ ارب کنٹریز نہیں کچھ کر رہی اگر ارب کنٹریز کچھ کریں اور وہ پاکستان سے مدد طلب کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان بھی پیچھے ہٹے گا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کی اپنی مجبوری ہیں پاکستان ارب کنٹریز کی درخواست کے اوپر ہی کچھ کر سکتا ہے اگر ارب کنٹریز آگے نہیں بڑھیں گی تو پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کافی فاصلے پر ہے پلسٹین کے تو ارب کنٹریز ہی کی مدد تلینی پر سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان بھی خموش نظر آتا ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے خیر دوستو اپنے لازمی چینل کو سبسکرئیب کرنا ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ